اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اقلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا عمل چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے اور اس میں چند چیزوں کو ذہن میں رتنا ہے رات کو دس مرتبہ سونے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے مطالق چند ضروری شرطیں چند چیزوں کا آپ کو مستقل احتمام کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے چہرے کو اس قدر نورانی بنائے کہ کوئی بھی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے اور چہرے کی کیل جھائیاں اور یہ جتنی بھی چہرے کی بیماریاں ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے اور آپ کے چہرے پہ روب دیکھنے والوں کو اس میں کشش محسوس ہو اور اس قدر خوبصورت چہرہ ہو جائے کہ کوئی آنکھ آپ پر ٹک نہ سکے اور کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے تو اس کے لیے دو چیز میں عرض کر دوں ایک نورانی چہرہ ہے اور ایک سفید چہرہ ہے سفید چہرے اور نورانی چہرے میں بہت فرق ہے سفید چہرے والے بہت زلیل ہوتے بھی دیکھے ہیں سفید چہرے والے اللہ پاک کے نافرمان بھی ہیں اور کتنے سفید چہرے یوروپ میں سارے لوگ بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رنگ تو سفید دیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اس لیے ان کے چہروں پہ سفیدی تو ہے لیکن کشش نہیں کشش ضروری ہے سفیدی ضروری نہیں جتنی بھی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے گورا رنگ چاہے کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق نہ ہو تو یہی خوبصورت چہرے والی شوہر کے ہاتھوں زلیل ہو رہی ہیں ساس کے ہاتھوں زلیل ہو رہی ہیں بہت سے مسئلے چلتے ہیں اس لیے میں ارز کرتی ہوں کہ چہرے پر سفیدی ہو یہ ضروری نہیں ہونی چاہیے کشش ہو یہ ضروری ہے چہرے پر نورانیت ہونی چاہیے اگر چہرے پر نورانیت ہے تو چاہے ساملہ رنگ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کشش پیدا فرما دیتا ہے دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے ایک بار جو نگا پڑ جائے تو نگا ہٹتی نہیں اور کوئی گیر مہرم ہے تو وہ نگا اگر پڑ جائے گلتے سے نیچے کر لے گا پھر اٹھا نہیں سکے گا بہت سی چیزیں ہیں اس کے بہت فائدے بھی ہیں لیکن اس میں میں ارز کر دوں چند شرطے اور چند چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں جو بہنیں پردہ نہیں کرتی وہ یہ جان لیں وہ پردے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ان پر لانت پڑتی ہے پرشتے لانت کرتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے خوبصورتی اور کشش ختم ہو جاتی ہے پھر رنگ سفید رہ جاتا ہے خون سفید کی طرح رنگ بھی سفید ہو تو کیا فائدہ اصل تو چہرے پر نورانیت ہو پھر فائدہ ہے کوشش ہو کسی کو آپ کو دیکھنے والا کشش محسوس کرے آپ کی طرف متوجہ ہو اصل تو یہ چیز ہے اس میں میں ارز کر دوں کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے گناہ بلکل چھوڑ دیں بے پردگی یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے بہنوں کے چہروں سے نور جاتا رہا کشش جاتی رہی جیروب میں بے پردگی ہے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی ہے تو وہ بھی پریشان ہے کہ لوگوں نے اس کو تنگ کر رکھا ہے لوگ ہر وقت اس کے پیچھے بھی ہیں تو اس کے سفید چہرے کی طرح سے لیکن اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز گیا جاتا ہے پھر ان کو سکون نہیں ہے سکون کیوں نہیں ہے ان سے کہا جائے کہ تمہارا اتنا خوبصورت چہرہ ہے تم پر تو مر مٹنے والے لوگ ہیں پھر تمہیں کیا پریشانی ہے تو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ان کے دل کو سکون نہیں تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ پر کشش ہو اور لوگ دیکھتے ہی آپ کو کبھی ایک دفعہ دیکھ کر چہرہ بھول نہ سکیں تو اس کے لئے ضروری ہے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں ہر طرح کے حرام کاموں کو چاہے گانے سننا ہے فلمیں دیکھنا ہے نظر کا غلط استعمال ہے زبان کا غلط استعمال ہے کانوں اور آنکھوں کا غلط استعمال ہے ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں باپردہ رہیے اس سے کشش پیدا ہوتی ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر وقت وضو رہیں یعنی آپ ہر وقت باوضو رہیں وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیجئے باوضو رہیں ہر وقت اس میں میں ایک چیز ارض کر دوں اگر باوضو رہنا مشکل لگتا ہے آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے کہ ہم باوضو کس طرح رہ سکتے ہیں ہمارے وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہے بار بار وضو کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو جس وقت ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی پھر باوضو رہنا مشکل لگے گا ابھی ہمیں باوضو رہنا مشکل نہیں لگتا لیکن باوضو رہنے کی بات سن کر بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے لیکن جب ہم تھوڑی سی حمد کر لیں ایک ہفتہ صرف باوضو رہنے کی پریکٹس کر لیں پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو بیچینی ہوگی ایک وضو فرماتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹتا ہے تو یوں لگتا ہے کچھ کھو دیا کچھ کھالی کھالی ہے سکون نہیں آتا جس وقت تک وضو نہ کر لوں اس لیے وضو کی عادت بنائیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی چہرے پر نور پیدا کرتا ہے وضو چہرے پر نور کی طرح چمکتا ہے چودوی کی چاند کی طرح چمکتا ہے اللہ رب العزت چہرے کو نور عطا فرمائے گا پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا ہے اور دوسری چیز آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور تیسری چیز جو اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہیں وہ نماز ہے نماز میں اللہ تعالی نورانیت عطا فرماتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا سجدے میں تین تذبیر کی بجائے پانچ سات نو تاک عدد میں جتنی زیادہ ہو سکے جتنی زیادہ مشکت آپ سہے سکتے ہیں اتنی آپ تذبیر پڑھیں لمبا سجدہ کریں اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے اور جو بلڈ سرکولیشن ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے اس سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے جن بہنوں کو چہرے کی دانوں کی وجہ سے مسئلہ ہو وہ لمبا سجدہ کیا کریں زیادہ کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لمبا سجدہ کرنا ہی اس کا بہترین علاج ہے تو تین چیزیں ہو گئیں سب سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا دوسری چیز ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا اور تیسری چیز لمبا سجدہ کرنا یہ تین کاموں کا آپ احتمام کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی یہ وظیفہ کر لیجئے جو رات کو سوتے ہوئے کرنا ہے دس مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے لیکن ان تین باتوں کا خیال ضرور رکھئے بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس میں اس قدر ناخوسیت پیدا ہو جاتی ہے ایک جھونٹ ہی بولتا ہے کہ فرشتے تین میل دور تک چلے جاتے ہیں اس بندے کی جسم میں کس قدر گلاہت اور گندگی پیدا ہوتی ہے کہ اتنی دور فرشتے چلے گئے کوئی بہت بڑا جانور مرا پڑا ہو تو اس کی سمیل بھی بہت تھوڑے دور تک ہی جاتی ہے تو اس جسم کے اندر کس قدر وہ روحانی نقصان ہوتا ہے اور کس قدر شیطانی گندگی پیدا ہوتی ہے فرشتے بھی تین میل دور ہو جاتے ہیں تو ایسے چہرے پر کشش کہاں سے آئے گی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں باہوزو رہنے کا احتمام کریں لمبا سجدہ کریں آخری عمل رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے جب آپ رات کو سونے لگیں تو تین مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد یا ارحمر راہیمین یا ارحمر راہیمین یا ارحمر راہیمین اس کو آپ تین مرتبہ پڑھئے اس کے بعد صل اللہ علیہ سیدنا محمد آپ اس درود پاک کو دس مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آخر میں پھر تین مرتبہ یا ارحمر راہیمین پڑھ کر اس کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے فوق ماریں اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر فیر لیں اپنے جسموں پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے آپ فیر لیجئے اور سو جائیں لوزانہ اس عمل کو کریں اور ان باتوں کا خاص احتمام کریں اور پھر صبح اٹھ کر اس کا ریزلٹ دیکھئے آپ خود جان جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا اور گناہوں سے بچتے ہوئے چہرے کی خوبصورتی کشش میں اضافہ ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیال رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتی بے ملتی بے ملتی بے ملتی بے موسیقی